بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اسلام ایک مکمل الہامی اقل مستقیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ناجرین السلام علیکم پروگرام قرآن مجید کی مختصر تفسیر کا ہے لیکن قرآن مجید کے مطالب سے متعلق ہی اگر کوئی اہم سوال آ جائے تو اس کا جواب دینے میں بھی کوئی حرج نہیں یہ ایک سوال آیا ہے جس میں ایک محترمہ لکھتی ہے کہ محترم داکر صاحب اسلام علیکم مجید اللہ تعالی کی وحدانیت پر یقین ہے لیکن شیطانی خیالات کی وجہ سے دل یقین پر قائم نہیں رہتا نماز کے دوران خیالات پریشان کرتے ہیں اور سجدہ کرتی ہوں تو مختلف انسانی شکلیں نگاہوں کے سامنے آتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کلام لیتی ہوں یا سنتی ہوں تو بھی یہی کیفیت ہوتی ہے نماز کے بعد جب دعا مانگتی ہوں کہ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے تو تب بھی یقین اور بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے میں نے بہت دفعہ ان خیالات کو چھرکنے کی کوشش کی مگر یہ دوبارہ آ جاتے ہیں اب آپ سے گزارش ہے کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے دل وسوسوں سے پاک ہو جائے اللہ میں اقبال رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ طبیب عشق نے دیکھا مجھے تو فرمایا تیرا مرض ہے فقط عارضو کی بے نیشی عارضو کی بے نیشی یعنی عارضو کا ڈنک نہیں لگا ہے ایسا ڈنک جس سے کہ ٹھیک ٹھیک درد محسوس ہو یعنی وہ درجہ حرارت جو کہ محبت کا چاہیے اللہ کی محبت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو درجہ حرارت چاہیے جب تک وہ حاصل نہ ہو تو پھر خیالات ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں لیکن اگر اللہ سے محبت ہو جائے اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے تو پھر خیال انہی کا رہتا ہے گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا آپ نے دیکھا کہ پنگھڑ سے عورتیں پانی کا گھڑا سر پہ رکھے دور دور تک جاتی ہیں ہاتھ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں گھڑا سر پہ ہوتا ہے چڑھائی چڑھ رہی ہوتی ہیں اترائی اتر رہی ہوتی ہیں راستے میں لطیفے کہانیاں سناتی ہوئی ہستی ہساتی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں لیکن ان کا قہقہ بھی نپا طولہ ہوتا ہے چڑھائی چڑھتے ہوئے ان کا قدم بھی نپا طولہ ہوا ہوتا ہے اس لیے کہ دل میں یہ دھیان ضرور ہوتا ہے کہ سر پہ گھڑا ہے کہیں گر نہ جائے اترائی اتر رہی ہوتی ہیں لیکن قدم پھر بھی نپا طولہ ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے ایک سیکن کے لیے بھی یہ دھیان دل سے نہیں جاتا کہ میرے سر پر گھڑا ہے کہیں گر نہ جائے اس دھیان کو ہم فکر کہتے ہیں یہی مراقبہ ہے اور یہ دھیان اس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ ایک خاص قسم کی چنتہ لگ جاتی ہے اس کا تعلق صرف سوچ سے نہیں ہے اس کا تعلق کچھ من کی دنیا سے ہے اللہ سے محبت پیدا کریں اس سے محبت مانگیں محبت کی بھیگ مانگیں دیتا ہے وہ بلکہ اصل میں تو محبت وہی کرتا ہے محبت کا سراپہ تو وہی ہے اس نے اپنی رحمت کو سو حصوں میں بانٹا نینانوے آخرت کے لیے رکھ چھوڑے ایک حصے کو پوری کائنات میں بانٹ دیا کروڑ ہا کروڑ ماں کی مامتہ بن گیا عرب عرب والدوں کی شفقت بن گیا انسانوں کی محبت حیوانوں کی چرند پرند کی شفقت یہ محبت کہاں سے آئی ہے یہ اس کی دی ہوئی ہے تو وہ تو رحمان ہے رحیم ہے محبت کا سراپہ ہے ہمیں تو ذرا سا سوچ آن کرنا پڑتا ہے اس کی محبت تو دم بدم پہہم پوری کائنات پہ چھائی ہوئی ہے پھیلی ہوئی ہے بلکل اسی طرح سے جیسا کہ پوری فضاء میں ریڈیای لہریں موجود ہوتی ہیں آپ جو ہی ریڈیو کا سوچ آن کرتے ہیں آواز آنے لگ جاتی ہے آپ سوچ آف کر دیتے ہیں آواز بند ہو جاتی ہے ہمیں تو صرف سوچ آن کرنے کی ضرورت ہے پوری فضاء پوری کائنات اس کی محبت سے بھری ہوئی ہے ذرا سا ریسپٹیویٹی اتنی سی بات ہے اتنا سا ہو جائے اور یہ صرف اس سے مانگنا پڑتا ہے کہ تجھ سے مانگوں میں تجھ ہی کو کہ سب ہی کچھ مل جائے سو سوالوں سے میرا ایک سوال اچھا ہے اور کچھ اور مانگنا میرے مذہب میں کفر ہے لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں صرف مانگنا ہے اس سے کوئی چلہ کشی نہیں ہے کوئی تپسیہ نہیں ہے صرف مانگنا ہے دل کو سوچ آن کر کے صرف مانگنا ہے اور پھر دیکھی کیا ہوتا ہے پھر آپ کو کوشش کر کے ادھر ادھر دھیان لانا پڑے گا کہ بھائی روٹی بھی تو کمانی ہے دنیا میں رہنا بھی تو ہے اوروں کی حقوق بھی تو ہیں تو اوروں کے بارے میں کوشش کر کے وصو سے دھیان لانے پڑیں گے اور کیفیت پھر از خود یہ ہو جائے گی کہ گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا تو یہ ایک ذکر کی کیفیت ہے جو میں کل ارز کر رہا تھا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا ذکر کی کسرت کیجئے کرتے رہیے اللہ سے مانگتے رہیے یہ سب ختم ہو جائیں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں فیلحال اس کا علاج یہ ہے اس کی پرواہ منت کیجئے بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے بنی اسرائیل پہ اللہ تعالی نے بے شمار نعمتیں کی اور ان کو رزق عطا فرمایا ٹی اے ڈی اے دیا کہ میں یہ دیکھو تم اللہ کا کام کرتے رہو تم تبلیغ کرتے رہو جہاد کرتے رہو تمہارے کھانے کا پینے کا لباس کا نوکرچا کر سب ہم انتظام کر دیں گے کر دیا کھانا بھی پکا پکایا آ جائے گا من و سلوہ کی شکل میں اس میں سویٹ ڈش بھی آ جائے گی گوشت بھی پکا پکایا جائے اور دیکھو فلان 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 لوگ جو ہیں تمہارے لئے کھیتی باڑی بھی کر کے تمہیں دے دیا کریں لیکن اللہ کے بندوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں نے ناشکری کی مجھے آیا اللہ بات یہ ہے کہ یہ حل چلانے کو جی چاہتا ہے یہ کچھ مصور کی دال اور کچھ لہسن اور کچھ تھوم اور کچھ فلان فلان چیزیں یہ چاہیے اور یہ بھی اس طرح سے کہ خود اگائیں گے خود کاشت کریں گے اور دیکھو اے موسیٰ تو اور تیرا خدا دونوں لڑتے پھرو جہاد کرتے پھرو ہم تو یہ بیٹھے ہوئے اب صورتحال کیا ہوئی اللہ تعالی نے جس کام کے لیے بنی اسرائیل کو پیدا کیا تھا فتح عطا فرمائی تھی نسرت عطا فرمائی خلافت عطا فرمائی وہ تو یہ تھی کہ اللہ کی عبادت کریں اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلائیں اسی کو جہاد کہتے ہیں اور اس کام کے بدلے میں ان کو عزت بخشی رزق عطا فرمائی یا ان کے ساری کی ساری ضرورتیں پوری کر دیں لیکن ظالموں نے ترتیب الٹ دی جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا یعنی ان کے رزق کا ان کی تمام ضروریات کی پورا کرنے کا انہوں نے کہا یہ تو ہم خود کر لیں گے اور جو کام اللہ تعالی نے ان کے ذمہ لگایا تھا وہ کہا اللہ تُو کر لے تیرے نبی کر لے تیرے مولوی کر لے نظیر اکبر آبادی کے بہت خوبصورت شعر ہے کہ جس کام کو جہان میں آیا تھا تُو نظیر خان اخراب تجھ سے وہی کام رہ گیا یہاں کبھی کبھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نہیں اسی چکر میں پڑ گئے ہوں جس میں بنی اسرائیل پڑے اللہ تعالی نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَا عَبُدُونَ مَا اُرِدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ میں نے جنوں انسانوں کے اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں میں نے ان کو خلیفہ بنایا میں نے ان کو اپنی ہدایات دے کے تعلیمات اپنی کتابیں دے کے بھیجائے اس کو آگے پھیلا ہے اس کو نافذ کریں مَا اُرِدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ رزق موانا تو نہیں چاہتا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَةِ الْمَتِينَ رزق تو اللہ تعالی دینے والا ہے یہ تو اس کی ذمہ داری ہے ناظرین مطلب یہ نہیں کہ رزق مانا اسے میں روک رہا ہوں ایشی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ اصل ذمہ داری نہیں ہے اصل ذمہ داری تو اللہ کی معرفت محبت اس کے پیغام کو سمجھنا آگے پھیلانا دنیا تک پہنچانا اس کو نافذ کرنا خلیفہ کا کام تو یہ ہے خلیفہ کا کام دال دلیا کمانا تو نہیں ہے وہ تو اوپر سے بطور ٹی اے ڈی اے کی شکل میں خود اس کو مل جائے گا آئے گا رزق اکبر لبادی کہتا ہے رزق ما یحتاج مل ہی جائے گا خواہشوں میں مختصر ہو جائیے فقر سے شیطان ڈراتا ہے اگر حسبن اللہ سے نڈر ہو جائیے بنی اسرائیل نے ترتیب کو الٹ دیا جو کام اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا وہ انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا اور جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا جو کام اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا وہ اللہ کے ذمہ ڈال لیا جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا وہ انہوں نے اپنے ذمہ لیا پھر تعلوت کو اللہ تعالیٰ نے ہم کے حکمران بنایا لیڈر بنائی ہو کیا فرماتے ہیں یہ غریب آدمی ہے کنگال ہے اس کو ہی ہمارا لیڈر بنانا تھا معلومہ کہ یہ بیمالی آج کی نہیں ہے پرانی ہے کہ غریبوں سے لیڈر کوئی نہیں بن سکتا لیڈر پی وٹیرہ بنے گا جاگیردار بنے گا سرمایہ دار بنے گا اور غریب آدمی خواہ وہ تعلوت جیسی شخصیت کبرا کیوں نہ ہو لیڈر نہیں بن سکتی تو اللہ تعالی نے کہا دیکھو میاں میں نے اس کو دو قسم کی چیزوں سے نوازہ ہے ایک تو صحیح جسم اور صحیح دماغ ہے اور دوسرے علم بھرپور دیا ہے زادہو بستتن فی العلم والجسم اس لیے ہم نے اس کو تمہارا امیر حکمران اور لیڈر بنا دیا ہے اور اصل فضیلت اس کے علم کی ہے اس کو اپنا حکمران تسلیم کرو اور اس کے ساتھ مل کے جہاد کرو لیکن دیکھو یہ دریا کے کنارے سے گزرتے گزرتے اس دریا کے پانی نہیں پینا چند گھون پیرو کوئی حرج نہیں سیر ہو کے پانی نہیں پینا بس یہ ہماری طرح سے امتحان ہے اب وہ بہت کم لوگ تھے جنہوں نے کم پانی پیا یا نہیں پیا اکثر نے پیٹ بھر کے پی لیا اللہ کی نافرمانی کر دی نافرمانی کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا اس بات پر غور کرنا چاہیے پانی پی لیا نافرمانی کر لی اب کہتے ہیں لا طاقت لنالیہوما بجالوت یہ جالوت سے لڑنے کی ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے کیا لڑنے کو تو نکلے تھے جب لڑنے کو نکلے تھے تو اچھے بھلے تھے طاقت موجود تھی نعرے لگاتے ہوئے آگئے اب طاقت کہاں گئی بتائیے چلا کہ اگر انسان نافرمانی کر لے تو اس کی طاقت زائل ہو جاتی ہے اس کی ہمت پست ہو جاتی ہے پانی یہ تو پیا تھا زہر تو نہیں پیا تھا کوئی اس پانی میں سنکھیہ ملا ہوا تو نہیں تھا لیکن یہ پانی سنکھیہ اور زہر بن گیا کہ اس پانی پینے کے دوران اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی آج جالوت کا مقابلہ کرنے کی ہم میں کوئی طاقت نہیں کوئی حمد نہیں معلوم یہ ہوا کہ قوت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے اور قوت حاصل ہوتی ہے اللہ کی فرما برداری کے راستے سے آگے آیت القرصی آ رہی ہے اور آیت القرصی قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے یہ آیت القرصی یوں شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ وہ زندہ جعوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اسے بھی وہ واقف ہے اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفتِ ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کے نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے ناظرین اس میں اللہ تعالیٰ کی دو اہم صفت بیان کی گئی ہیں بہلے تو اس میں ذاتی ہے اللہ لا الہ الا اللہ سوار اس کے کوئی معبود نہیں الحی القیوم حی کے معنی وہ ہے وہ ذات جو زندگی کا مستر و منبا ہے خود زندہ ہے اور زندگی کا ذریعہ ہے دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی زندہ ہے تو اس لیے زندہ ہے کہ اللہ نے الحی میں اس کو زندگی عطا کی ہے القیوم وہ جو خود اپنے طور پہ بغیر کسی کی مدد کے قائم ہے قائم رہنے کے لیے اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہاں سب کو قائم رکھنے والا ہے اگر دنیا میں کہیں کوئی بھی قائم ہے تو اس لیے قائم ہے کہ القیوم نے اس کو قائم کیا ہے تو الحی زندگی عطا کرنے والا پیدا کرنے والا قیوم قائم رکھنے والا پرورش کرنے والا یہ ذرا غور کیجئے کہ تو خلق اور امر والی بات بن جاتی ہے لَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ کہ پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور تدبیر بھی وہی کر رہا ہے آگے یہ دو ہی تو چیزیں ہیں کہ پیدا کرے اور پھر آگے برقرار رکھے تدبیر کرے تو خلق اور امر اسی کی آگے تشریح کی جائے تو الحی القیوم بنتے ہیں اور یہ صفات اپنی جگہ پہ انتہائی جانے ہیں غالباً یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صفات کے مجموعے کو اس میں آزم کہا ہے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یہ ورد کرنا جو ہے بہت مفید ثابت ہوتا ہے یہ اس میں آزم بن جاتا ہے اس میں آگے فرمایا کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے وہ تو ہم سے کبھی غافل نہیں ہوتا ہے ہم ہی اس کو بھولے رہتے ہیں ہمارے بارمت اس نے کہا کہ وز کو رب کا ایزہ نسید جب بھول جاؤ تو پھر اپنے پروردگار کو یاد کر لیا کہو کہ بھولے رہنا تمہارا کام ہے لیکن اللہ تعالی نہ بھولتا ہے نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے وہ اپنی مخلوق سے کبھی غافل نہیں ہوتا اور فرمایا کہ بادشاہت اسی کی ہے لہو ما فی سماوات و ما فی لب اور وصیع کرسی اس سماوات و اللہ اس کی حکومت اس کی کرسی آسمان و زمین پر پھیلی ہوئی ہے اور ایک جمعہ بہت سخت ہے منزل نویش فعو اندہو اللہ بزنے کون ہے وہ کس کی مجال ہے جو اس کے حضور کسی کی بھی شفاعت اور سفارش کرے ہاں مگر اس کی اجازت سے وہ اجازت دے دے تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ کسی کی مجال نہیں کہ کسی کی بھی سفارش اس کے حضور کرسکے اور فرمایا کہ علم اسی کا ہے اور اس کا علم کسی اور انسان کی کسی انسان کی گرفت میں نہیں آسکتا بس اتنا جیتنا کہ وہ خود دے دے اور پوری کائنات کو سنبھالے رکھنا اس کی نگہبانی کرنا اس کے لیے کوئی مشکل تھکا دینے والا کام نہیں ہے یہ وہ صورت ہے کہ اگر اس کا ورد کرتے رہیں تو توحید راسخ ہو جاتی ہے اس کے بعد قصہ آ جاتا ہے جناب ابراہیم اور بابل کے ایک بادشاہ کا جس کا نام نمرود ہے خدای کا دعوے دار اس نے کہا جاں ہم خدا ہیں خدا تو وہ ہوتا ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے تو اس بے وقوف بادشاہ نے یہ کہا کہ میں زندگی بھی دے دیتا ہوں موت بھی دے دیتا ہوں جس کو چاہوں زندہ رکھوں جس کو چاہوں قتل کر دوں خدا موت دینا میرے بس میں ہے اب سیدنا ابراہیم جھگڑالو آدمی نہیں تھے اگر وہ کوئی ڈیبیٹر ہوتے اور ناظر باز ہوتے تو یہاں مورسہ لگائے جا سکتا تھا یعنی میں اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں جھگو امار نہ تو زندگی دیتا نہ تو موت دیتا لیکن سیدنا ابراہیم بہت حکیم آدمی تھے یہاں سے فوراں انہیں پسپائی اختیار کر لی موضوع بدل دیا اور کہا اِنَّ اللَّهَ يَعْتِي بِشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتِبِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ اچھا بھائی تیروں ٹھیک ہے زندگی موت کی ہم بحث نہیں کرتے ایک بات یہ بتاؤ اگر تم خدای کی دعوے دار ہو تو میرا خدا جو ہے وہ مشرق سے سورج کو تلو کرتا ہے سورج تمہارے اختیار میں ہے آج مغرب سے تلو کر کے دکھا دے فَبُحِتَ اللَّهِ سِي كَفَر تو یہ کفر کرنے والا حیران و ششدر ہو کے رہ گیا آگے پھر ایک اور قصہ ہے سیدنا ابراہیم نے خود ایک سوال اللہ تعالیٰ سے کر دیا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا ہمیں کہ بھائی رسول ہو یا ایمان نہیں رکھتے ہو ہمیں کہ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ذرا اور ایک منان چاہیے دل کا اور وَلِيَطْوَا اِنَّ قَلْبِ اچھا تو پھر ایسا کرو کہ چار پرندوں کو خوب سی دھالو اپنے آپ سے مانوس کر لو پھر ان کو زبا کر لو پھر ان کے ٹکڑے کر دو اور ان کو جاؤ اور مختلف جگہوں پہ پہاڑوں پہ ادھر 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 رکھ کے آجاؤ اور ان پرندوں کو پکارو دیکھو کیسے دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں تمہارے پاس یوں ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں صرف ہمارا پکار دینا کن یہ کہہ دینا کہ زندہ ہو جاؤ سب زندہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کوئی اسباب کا محتاج تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ کوئی اسباب کے راستے سے چلنے پہ پابند تھوڑی ہے یہ دنیا کی چیزیں یہ اسباب میں جو تاثیر رکھی ہے یہ تو اللہ نے رکھی ہے جس تاثیر کو جتنا چاہے بڑھا دے جس کو جتنا چاہے گھٹا دے اصل تو پھر مسبب اور اصل سبب تو اللہ کی ذات ہوئی اسباب تو پھر چلتے پھرتے سائے ہوئے وہ ان کا پابند نہیں ہے نہ ان کا محتاج ہے آگے جناب موضوع آ رہا ہے سود کا اور اس موضوع پہ مجھے قرآن مجید سے ہی پڑھنا ہوگا اس لیے کہ قرآن مجید اپنی مثال آپ ہے سود کے بارے میں ہم جتنے لیکچر دیں لیکن قرآن مجید کی تین چار آیتیں پڑھ لینا اس پہ بھاری ہوگا ارشادِ گرامی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو پچتر سے پڑھا ہوں کہ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں کن لوگوں کے لیے جو کھلے اور چھپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں دوسروں کو دیتے رہتے ہیں صدقے کی شکل میں یا قرض کی شکل میں نیکی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں فرمایا اس کے برعکس یعنی قرض حسنہ یا خیرات دینے کے برعکس جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کیسا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولہ کر دیا ہو اور اس حالت میں ان کے مبتلاہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام یہاں پہ اللہ تعالی نے یہ تکلف کرنا بھی گوارہ نہیں کیا کہ تجارت اور سود کے فرق کو بیان کرے بہت شاہانہ انداز میں تحکمانہ انداز میں کہا کہ اچھا تم کہتے ہو کہ انمال بیعو مثل الربا کہ تجارت جو ہے سود کی طرح ہے تو ٹھیک ہے تجارت حلال ہے سود حرام ہے اگر ایک جوسے کی طرح ہوگی تو ہوگی یہ حلال ہے وہ حرام ہے لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خاری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اللہ تعالی سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشف و نمہ دیتا ہے اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں ان کا عجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کہ تم حقدار ہو نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے عزیزان اگرامی یہ آیات اپنی جگہ پہ خود وضاحت کر دیتی ہیں ان کی تشریح تحصیل حاصل ہے موقع ہوا تو پھر کچھ عرض کروں گا وہ آخر دعوان آنے الحمدللہ رمب العالمين اے اللہ پاک قیارے نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و عمان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤ اور ہمارے والدین اہل و آیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخشتے آمین سمان